ایل این جی کے اتنا پڑا سکینڈل ہو اس کو ادھر شفٹ کرو اس کو ادھر شفٹ کرو اس کو ادھر کرو وہ باہر نکل جاتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے سزا کسی کو نہیں دینی ہے پکڑنا کسی کو نہیں ہے پوچھ کسی سے نہیں کرنی ہے اگر نیک دیت ہی ہوتی کرپشن کو رکنا ہوتا تو پاکستانیوں کی جیبوں پر عربوں روپے کے جو ڈاکے مارے ہیں اس حکومت نے ان کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اگر وزیراعظم ان کو چھوڑ دے گا چھوٹ دے دے گا ایک وزر سٹا کے دوسرے پر لگا دے گا مل سے باہر جانے کی ازادہ دے دے گا تو بھئی پھر تو وزیراعظم ملے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کی حکومت کو صوبہ سندھ میں ٹارگٹ کر کے اپنی نالائکیوں سے لوگوں کی نظروں کو اوجھل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام غریب لوگ میڈل کلاس کے لوگ مصیبت کا شکار ہیں ان کی زندگی عذاب ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے چینی ہو بجری ہو دال ہو گیس ہو پیٹرول ہو ہر چیز ان کی ان کی طاقت سے باہر نکل دی جا رہی ہے ان کی ان چیزوں کو خریدنے کی طاقت نہیں رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو بظاہر بڑا آپ کو ایکٹیو نظر آتا ہے آپوزیشن کے خلاف اگر اس حکومت کے ان کھلے کارناموں پر چھپ ہے اور کوئی کاروائی نہیں کرے گا چینی کے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے گندم پہ بنائے گے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے نیب بھئی اس کو منگائے نہ اس کو بلائے پوچھے اس پر کاروائی کرے کیوں انتظار کر رہا ہے کہ حکومت اس پر کاروائی کرے گی اگر نیب سوکارڈ آزاد ہے نیب نے حلی مادر شیخ کے خلاف انکوائیری کو کنورٹ کیا بھائی مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتا ہے کہ وہ بھلایا کوئی نوٹس آیا اس کو پوچھ گجھ ہوئیے آپوزیشن والا ہو تو جیل میں اگر حکومت والا ہو تو مزے کرے یہ دورہ میار ہے حکومت نے آپوزیشن کو کابو کرنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالنے کے لیے نیب کو استعمال کیا اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو نیب کو مزید اپنے ماتحت لانے کے لیے نئے نئے آڈنینسز جاری کر کے چیرمن نیب جو پہلے ہی بچارہ ان کے اشاروں پر چلتا ہے اس کو مزید کابو کرنے کے لیے بتا دیا ہے کہ بھئی تمہاری نوکری اب ہمارے ہاتھ میں ہے پہلے تو سپریم فیڈیشل کانسل میں جاتے تھے نا اس کو اب یہ کہہ دیا تمہاری نوکری ہمارے ہاتھ میں ہے اشاروں پر چلو کہ تو ٹھیک ہے ابن فارغ جو بنیادی طور پر مسلمہ ایک اصول ہے کہ کرپشن کے خلاف کاروائی کرنے والا تحقیقات کرنے والا اقدامات کرنے والا ایکشن کرنے والا ادارہ آزاد ہونا چاہیے تمام اصل و رسول سے بدقسمتی سے ہمارے ہاتھ تو کبھی نہیں رہا لیکن اس کو مزید انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ گھر کی لونڈی ہو گئی ان کی گئے تو یہ تمام طریقے آپ ان کے دیکھ رہے ہیں اگر الیکشن کمیشن کئی اصولی موقع اختیار کرتا ہے تو ان کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ آگ لگا دو الیکشن کمیشن کو اور اگر الیکشن کمیشن انہوں نے وزراء کو نوٹس جاری کرتا ہے تو وزیر اعظم اپنی کابینہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے وزیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مطلب آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو انارکی کی طرف آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی آگا گانی ہے آپ نے نیپ کو گھر کی لونڈی بنانی ہے آپ نے اپنے جو کرپ ترین لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جاری ہے ان سے پوجھ گشنی کر رہی ہے اس طرح سے ملک نہیں چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ مشکل کا شکار ہیں مسئیبت کا شکار ہیں ایک سیلیکٹڈ ناہل نالائک حکومت کی وجہ سے عذاب میں ہے اور جس طرح سے لوگوں کے اندر بیچینی پیدا ہوتی جا رہی ہے ابھی جو انہیں مظاہرے کی ہیں لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس میں شکت کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مہنگائی کے خلاف بڑھتے ہوئے عذاب کے خلاف ایک سیکنڈ فیز میں بھی جا رہی ہے جس پر میں اتجاز کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایشوز ہیں اور وزیراعظم کا یہ پیکیج ایک ڈراما ہے انہوں نے تقریر اس لیے کی کہ دو چار لفظ بتا کے کہ جی میں ایک سو بیس ارب روپے کا پیکیج کر رہا ہوں اصل یہ کہنا تھا کہ پیٹرولمنگ کر رہا ہوں اصل یہ کہنا تھا کہ گیس تمہارے ہم کو نہیں ملے گی اصل یہ کہنا تھا اگر ویسے ہی وہاں کے کہتے تو لانتان زیادہ ہوتی تو تھوڑا سا کورپ کرنے کے لیے بتا دیا اب مزاک ہے تیرہ کروڑ لوگوں کے لیے ایک سو بیس ارب روپے رکھیں وہ کسی نے حساب لگا کہ بیجا ہے کہ پانچ روپے پر آدمی پڑھے گا روز پانچ روپے کا آپ کو جہاں ریلیف ملے گا جو روز خرچ آپ کرتے ہیں نا تیرہ کروڑ لوگ پانچ روپے شاید آپ کو اس کی پانچ روپے آپ کو مبارک آپ سے یہ پہلے اس میں دیکھیں جو واقعہ ملیر کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے قابل مضمت واقعہ ہے ایک شخص جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم تھا گناہ تھا کہ جس کی بنا پر اس کے خلاف کسی بھی قسم کی مارنا تو بہت ہی ایک ایک سٹریم اقدام ہے کسی بھی قسم کی کوئی کارہ ہونت ہوتی غلط ہوا ظلم ہوا زیادتی ہوئی لیکن یہ واقعہ جب ہوا تو چیف منسٹر صاحب نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوائکین جس طرح کی ایف آئی آر چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر کٹوائیں اور ایف آئی آر کٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی اے کا نام اس ایف آئی آر میں موجود ہے اور سندھ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کے لوائکین کو انصاف ملے اور جس طرح سے وہ مطمئن ہوگی صرف اس بنیاد پر نہیں کہ اگر ایک کوئی پیپلز پارٹی کا ایم پی اے بے حس لوگ ہیں کہ ایک شخص مارا گیا اور اس کی طرف کیوں نہ کھڑے ہو بلکل پوری حکومت اس ظالمانہ اقدام میں اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غیر جانبدار اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہو اور اگر ہمارا ایم پی اے بھی اس کے اندر ملوث ہے تو قانون کے مطابق اس کے خواب کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ ابھی ایف آئی آر ہے اپوزیشن کے دوست ہمارے جس طرح سے پہلے سے فیصلہ سادر کر دیتے ہیں کہ یہ قتل اس نے کیا اس نے کیا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے حکومت کی نیت آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ایف آئی آر اس طرح کی یقینی بنائی کہ جس کی طرح ایف آئی آر لوائکین چاہتے تھے اور وہ آپ نے پڑھی ہوگی اس کے اندر کوئی جبر کوئی غلطی کوئی چیز کو نظر نہیں آئے گی دوسرا جو واقعہ آپ نے بتایا ہے اس میں ابھی ایف آئی آر میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک نہیں کتی ہے لیکن وہاں پر جگڑا ہوا ہے جو پچھلے کئی کافی عرصے سے چلتا رہا دونوں طرف کے کچھ ایشوز ہیں دونوں طرف سے ایف آئی آر کی درخواستیں ہیں لیکن ہم نے اگر منیر میں اپنے سٹنگ ایم پی اے کے خلاف اگر درخواست آئی تو اس کے کاروائی کر رہی ہے تو اگر لالکانہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی وہ جو خاتون جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا پوسٹ مارٹن ہوا ہے اس کے ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے لیکن ہم اس بات پر یقین ہی بنائیں گے کہ وہاں پر بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کٹے لوائکین کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر کٹے اور جو قانون کے مطابق کو ہمیں کرنا چاہیے ہیں بلکل وہ کریں گے یہ صحیح بھائی ہے ایک 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 اروا اکلاس میں جو ہے وہ گندن کا مولا بھی آیا تھا شاید آپ سے رہ گیا اس کی بھی بات منا ہی ہے کہ گندن کی اقیمت کی مرض کیا مقرد تھی اسی بات ہی کہ وزیر آدم نے جو ختاب کیا کہ وزیر آدم جو ہے وہ مہنگائی کھان ہو گئی کیونکہ آئے جائے مران بنے جائے گایا پاکستان اب جب سے مران آیا ہے تو پاکستان نیا بنائے لیکن مہنگائی کا پاکستان پہلے بات جو آپ نے کہیں وہ اگر فیصلہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کو ابھی ڈیفر کیا گیا ہے اگلے اجزاز میں اس پر نوزید بات ہی جو دوسری بات آپ نے کہیں یہ مہنگائی خان سے کھو چڑھ گیا ہے مہنگائی تو وہ ہوتی ہے جو انسان برداشت کرتا ہے یہ تباہی خان ہے جو اس ملک کے اداروں کو تباہ کر رہا ہے جو اس ملک کے غریبوں کو تباہ کر رہا ہے جو اس ملک میں غربت کو تباہ کر رہا ہے تو یہ جو دامات ہے وزیر آدم پاکستان کے وہ صرف اور صرف کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا کسی کو نہیں بکشا اب نام لے لے کس کو چھوڑا ہے انہوں نے صحافیوں کو چھوڑا ہے صحافت کو چھوڑا ہے سیاست کو چھوڑا ہے عدالتوں کو چھوڑا ہے کسی کو چھوڑا ہے انہوں نے جب سپریم کورٹ کے موزز ججز کے خلاف بیٹھ کے وہ سازشے کریں گے جب نیب کو اپنے گھر کی لونڈی بنائیں گے جب الیکشن کو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کریں گے جب صحافی جو آزادی کے ساتھ ہمیں بات کرتے تھے ان کے اوپر میڈیا چینلز پر پابندی لگائی جائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تباہی سے کم کوئی چیز ہے یہ اس ملک کے لیے تباہی ہے غریبوں کے لیے تباہی ہے اداروں کے لیے تباہی ہے سعید بھائی سعید بھائی سکر نکلاہ ملیر واقعی تو اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اگر کسی غریب کے اقلاف ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس کے خلاف اور اس کے خاندان کے خلاف ضمیر تنگ کر دی جاتی ہے کیا خالی اتنا کافی ہے کہ اگر کے اقلاف ایف آئی آر کٹ گئی وہ اتنا بڑا سر آدمی ہے کہ پولیس کام پر رہی ہے وہ اس کے گھر تک نہیں جاری ہے کہ بھائی آپ چلے آپ کی اقلاف ایف آئی آرہے سعید بھائی آرہے سعید بھائی آرہے اس کی گھر تاری کو کیسے یقینی بنائیں گے اور وہ بہت مظلوم لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اسٹیٹ ان کو کس طرح پرکت کریں میرا یہ خیال ہے میں آپ سے ایک آس کروں دیکھیں میں میں ایک آس کروں آپ سے میں ایک آس کروں میرا خیال ہے کہ میں نے جو بات پہلے سنجی کے سوال کے جواب میں کہی اس میں ساری واضح کر دی اور اس میں آپ کو بلکل کسی قسم کا شبانی ہونا چاہیے کہ حکومت اس میں کوئی کسی قسم کی کوتائی کرے گی یا اپنے ایم پیو کو بچانے کی کوشش کرے گی ہم بلکل بھی نہیں کرے گی لیکن کل رات ہی ایف آئر ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ صبح ساڑھے آٹھ بجے ہماری کیابنٹ تھی اور کیابنٹ ختم کر کے میں آپ کے سامنے بٹھا ہوں میرے پاس اس وقت صبح سے لے کے ابھی تک کی جو تفسیراتیں وہ نہیں ہیں لیکن کانون کے مطابق گرفتاری بنتی ہے تو پولیس کو گرفتاری کرنی پڑی گی یہ کوئی بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ کانون کے دورہ میاد نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے کچھ ہو کسی کے کچھ ہو وفاقی حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے لیکن سندھ حکومت یہ نہیں کرے گی ساری بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ موجودہ حکومت نے ملائی ہے وہ مدیب بڑھا دی آجے اور کملٹرول ملائی ہے لیکن سندھ میں ایک پرائیس کنٹرول کا پورا مکمہ ہے جو ہمیں کلی بھی نظر نہیں آتا نہ ڈی سی کے وہ اختیارت میں نظر آتے ہیں نہ وہ چھاپیاں میں نظر آتے ہیں کیونکہ سبزیاں تو میرے خرم میں ایمپورٹوں نہیں ہوتی نا دندم تو ایمپورٹ نہیں ہوتا اب یہ مٹر اور یہ باقی سبزیاں یہ تو سر یہاں سے ٹیمارٹر یہاں سے آدمی ہیں تو یہ دودھ ہے تو یہ کو کون کنٹرول کرے گا کچھ آپ کی بھی دمیداری ہیں یہ پرائیس کنٹرول جو کنٹرول کا جو مکمہ ہے میں صرف ایک آپ سے آپ سے انتہائی معادرت کے ساتھ بکرس کرو جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ دودھ ہے گندم ہے سبزیاں ہیں یہ تو یہ ہی پیدا ہوتے ہیں تو اس پر تو اضافہ نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر ڈیزل اور پیٹرول میں رہو جائے تو آپ جب اپنے در سے چل کر ہی آتے ہیں تو آپ کی کوسٹ آف ٹریبلنگ بڑھتی ہے جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے بہت سارے مرائل سے گزرتے ہیں آپ پر جا کے سبزی اک کے بزار میں آتی ہے گندم اک کے بزار میں آتی ہے دودھ آپ کے گھر تک پہنچتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈیزل پیٹرول بجلی گیس سب میں یہ ہو جائیں اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی ان اشیاء کی قیمتوں پر نہ پڑھیں جس کا آپ نے اظہار کیا ہے جو آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ پرائیس کنٹرول کا جو محکمہ ہے دیکھیں پرائیس کنٹرول کا محکمہ صرف صبح اس جن میں بھی ہر جگہ ہے لیکن اس میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوا تھا آپ کو بسیت سے ایک چیز یاد کرا دوں کہ رمضان میں بھی جب پرائیس کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی جاتے ہیں تو اس وقت خمسوسی طور پر کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں جو ڈیسٹک ایڈمسٹیشن ہے اس کو اس سے پہلے اگزیکٹیو اور جوڈیشری کی سیپریشن مقامل نہیں تھا تو ہمارے جو اس جنگز ہوا کرتے تھے ڈیوٹی کمیشنرز ہوا کرتے تھے ان کے پاس جوڈیشن پاوز تھے تو یہ اپنے جوڈیشن پاوز استعمال کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر زائرہ کے سزائیں بھی دیتے تھے جنگانے بھی کرتے تھے ساری تیزی وہ کرتے تھے تو پرائیس کنٹرول کے لیے رمضان کے مہینے میں یا جو کوئی ایسی جو چاہتے تھے تو خانصوں پر ڈھیے جاتے ہیں لیکن حکومت وہ سارے خیارات مستقل طور پر سلیل ایڈمسٹیشن کو نہیں دے سکتی جو جوڈیشری کے پاس ہے تو تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے جو شاید آپ کو اندازہ سکاو لیکن میں صرف اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں جو ان بزنسز میں انوالو ہیں اگر اس موقع پر آپ بہت ان کو پابند کریں کہ آپ دودھ اس قیمت پر بیچیں جو آج سے ایک سال پہلے قیمت تیہ ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دودھ کی قلت ہو جائے گی آپ کی مارکٹ میں اور لوگوں کو دستیاب نہیں ہوگا اور اس سے قیمت میں مزید اضافہ ہوگا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کو دیکھنی پڑتی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھتی رہے ڈیزل بڑھتا رہے بجلی کیس بڑھتی رہے آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمام لوگوں کو پابند کریں کہ آپ سبزی دال بجلی گندم یا ساری چیزیں انہی قیمتوں پر بیچو جو آج سے ایک سال گھر سال پہلے حکومت نے تے کی ہوئی ہے یہ تھوڑا سی مسائل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں ہم پر انزام لگا کے مہی تو کیا رہا ہوں کہ چلیں صبح سندھ میں ہم کام نہیں کر رہے تو چلیں چیزیں مہنگی ہیں دعوی میں کس نے روکا ہے انہی فرشتوں کو اسلامباد میں کس نے روکا ہے پنڈی میں کس نے روکا ہے یہ سارے کام کر سکتے ہیں نا کس نے روکا ہے انہی کو تو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک حکومت خود ایسے اقدامات نہیں کرے وفاقی حکومت جب تک روز مرا کے استعمال کی اشیا مارکٹ میں آنے تک اور کھیتوں میں اگنے تک جو جو راستے میں جو اخراجات ان پر ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش ہے کی جائے گی اچھا صحیح جائے مجھے ایک بات بتائیں بھائی یہ تو بھی ثابت کریں گے نا کہ باقیوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میں تو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے اس ملک میں اس حکومت کے دور میں پچھلے تین سال میں جو ہزاروں عرب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال کر ان کے جو بینرکہ میں جگ جگا دی ہوگی جیبوں میں گئے پہلے وہ تو نکالو نا جو اتنے کے پاس کھڑے لوگ آپ اپنے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اپنی جیب سے نکالو پتہ نہیں اس کی جیب میں ہے کہ نہیں ہے اور جو تیرے بازو میں کھڑا ہے اس کی جیبیں بھری پڑی اس کو تو نکالونا پہلے تو یہ تو بے تکی باتیں ہیں اپنے اوپر سے صرف وہ بوجھ ہٹانے کے لیے کہ جی مہنگائی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور بھئی کرزوں کا پوچھو تو کہتے ہیں پسلی حکومتوں کے تھے جتنے کرزیں پیپلز پارٹی اور نونلی کی حکومتیں میں ملکے دس سال میں نہیں لیے تھے ان نالائکوں نے تین برس رسو زیادہ لیے ہیں اب الزام ان کو بڑھا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ بڑن شفٹ کرتے ہیں کٹرانسفر کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے اور بھئی اب تمہیں دو تین مہینے نہیں ہوئے تین سال ہو گئے ہیں اب دوسروں پر الزام لگانے کے ٹائم نہیں ہے اپنا جواب دینے کا وقت ہے تینکیو ساہین میرا یہ خیال ہے دیکھیں جو میری معلومات ہیں جو میری معلومات ہیں غالباً کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ون فٹی فور کا اس اسٹیٹمنٹ کے تحت یہ ایف آئی آر کٹی ہے اور جس طرح کی ایف آئی آر ان کے لوائکینے چاہی اسی طرح کی کٹی ہے اب اگر میں جا کے کہوں آپ جا کے اس کو کہیں کہ جی فلاں کا نام تو انہیں کیوں نہیں ڈالا فلاں کا ایک کیوں نہیں ڈالا یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں میں تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن اس میں صدح حکومت کی کسی طرح کی کوئی مداخلت شامل نہیں تھی کہ ایف آئی آر میں کس کا نام ہونا چاہیے کس کا نہیں ہونا چاہیے ون فٹی فور کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی ہے باقی انویسٹیگیشن ہوگی موسیقی موسیقی